ایسید کی کیا قریب ہے اسے لیویس ایسید کہتے ہیں اور لیویس کے مطابق بیس کی کیا ڈیفنیشن ہے اسے لیویس بیس کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دو کنسپ پڑے ہیں لوری برانسٹیٹ کنسپ یا آرین ایس کنسپ اس میں پروٹان کی بات تھی ہیٹروجن آئین کا یا ہیڈراکسن آئین کی بات تھی پروٹان کا تبادلہ تھا لیکن بہت سارا ایسے کم کاؤنٹے جو آرین ایس کے مطابق یا لوری برانسٹیٹ کے مطابق ایسید اور بیس نہیں کلا یعنی وہ نظرہ وسیع پیمانے پر نہیں تھا اس کو مزید اوپن کرنے کے لیے مزید باتیں کلیرز کرنے کے لیے ایک اور کنسپ بنایا گیا جس کا نام ہے لیویس ایسید اور بیس اب توجہ سے بیٹھو میں آپ لوگوں کو اس کی تاریخ سمجھا دوں لیویس کے مطابق ایسید وہ چیز ہے جو الیکٹران پیر یعنی الیکٹرانی جوڑا لیکن یہاں الیکٹران پیر کی بنیاد پر یہ نظرہ پیش لے گیا کردو میں کہتے ہیں الیکٹرانی جوڑا کیا کہتے ہیں الیکٹرانی جوڑا جو کمپاؤن قبول کرے گا وہ لیویس سے مطابق ایسید ہوگا اس کے بعد ہے لیویس بیس جو کمپاؤن یا مالی پرو الیکٹران پیر الیکٹران پیر دونیر کرے گا یعنی دونر ہوگا یعنی دے گا دونر کے مطلب ہے دے گا اسے ہم لیویس کے مطابق کا کہیں گے بیس تو الیکٹران پیر کی بنیاد پر یہ نظریا پیش کیا گیا ہے الیکٹران پیر کا قبول ہونا یعنی ایکسیپٹ ہونا اور الیکٹران پیر کا ڈونیر ہونا یعنی دونر بننا تو جو الیکٹران پیر دونر ہوتا ہے وہ لیویس مطابق بیس ہے جو ایکسیپٹر ہوتا ہے وہ کیا ہے لیویس ایسید اور اس کو مزید ایک ذریفل سے ہم کلیئر کرتے ہیں نسان کے طور پر یہ دیکھیں ہمارے پاس امونیہ ہے NH3 نیٹروجن کے بیرنشن میں ایک لون پیار ہوتا ہے اور ادھر ہمارے پاس H پلس ہے جیسے ہم پروٹان کہتے ہیں اب اس کے پاس پروٹان ہے لیکن کوئی الیکٹران نہیں ہے اب دیکھیں اگر ہم اس کے ساتھ بانڈ بنانا چاہیں بانڈ کرنا چاہیں کیونکہ اس کو الیکٹران پیار کی ضرورت ہے جیسے کوارڈی نیٹر گولن بانڈ کا میں بسکس کیا تھا تو یہ اپنا الیکٹران پیار کس کو دے دے گا پروٹان کو دے دے گا جس کے پاس کوئی الیکٹران موجود نہیں ہے اب دونوں الیکٹران ہی نیٹروجن کے ہیں ہیٹروجن کا کوئی الیکٹران اس نے شامل نہیں ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں یہاں ایرو لگائیں گے کوارڈی نیٹر کے ذریعے کیا کریں گے شو کریں گے جب کوارڈی نیٹر کے ذریعے شو کریں گے تو یہ سٹیکٹر کچھ یوں بند جائے گا جسے آپ نے کوارڈی نیٹر کوارڈی نیٹر میں پڑھاتا نائٹ میں یہاں پر ایرو لگائیں گے پھر یہ ایک پلس آئے گا اب جب یہ الیکٹران پیار اس کو دے گا اس کوپر پوزیٹیو چارج ستم ہو جائے گا لیکن جو دینے والا ہے دونر ہے اس کوپر پوزیٹیو چارج ہے اگر آپ کی مردی یہ پوزیٹیو جو سنٹر پہ ہے آپ اسے اور آر کر کے پولے کمپاؤن کوپر بھی آپ لگ سکتے ہیں بھریکٹ لگائیں گے وہ آپ کی مردی ہے یا ان کوپر بھی آپ پوزیٹیو شو کر سکتے ہیں جنہ آپ ایک سوال ہے کہ اس کمپاؤن نے نیٹر دینے الیکٹران پیار دونیٹ کیا ہے یا ایکسپٹ کیا ہے یہ بتا ہے دونیٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ دونر ہے اور یہ کیا ہے یہ الیکٹران پیار کیا ہے ایکسپٹ اب بتاؤ جو الیکٹران پیار ایکسپٹ ہوتا ہے لیویس کے مطابق ایسڈ ہے یا بیس ایسڈ ہے اچھا یہ لیویس کے مطابق ہے امونیا بیس اس کمپل میں امونیا لیویس کے مطابق بیس ہے اور ہیٹروجن جو ہے لیویس کے مطابق کیا ہے ایسڈ کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک لون پیئر تھا جس ایٹم کے اوپر لون پیئر موجود ہو لون پیئر وہ ہوتا ہے جو بان میں حصہ نہ دے رہا ہوتے آئے وہ لیوز کو متعدد یاد رکھنا ہے وہ بیس کیا ہوتا ہے بیس بیس ہوتا ہے جس تو پر لون پیئر ہو اور جس تو الیکٹران پیئر کی ضرورت ہو یعنی اپنا وہ بان یا آفتیب یا ڈوپلٹ رول کیا کرنا چاہتا ہو مکمل کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس الیکٹران موجود نہ ہو تو پھر وہ الیکٹران کو کیا کرتا ہے ایکسپٹ کرے گا یہ الان پیار ہے یہ اس کو دولیٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ پیار دونوں ہیٹروجن نیٹروجن کے تھے اس لئے میں نے یہاں پہ ایرو لگایا ہے ایرو کا مطلب ہے نیٹروجن ڈونر ہے اور ہیٹروجن کیا ہے ایکسپٹر ہے یہاں پیار پی نہیں لگایا کیونکہ یہ آر ریڈی پہلے والے بانڈ ہے یہ کوولینٹ بانڈ ہے پیور کوولینٹ ہے لیکن یہ پیور کوولینٹ نہیں ہے یہ کونسا کوولینٹ ہے یہ بانڈی ہے اب جو ڈونر کو اوپر چار موزیٹیو آتا ہے ایکسپٹر کو اوپر کیا تھا نیگٹیو اس کو پر نیگٹیو کیوں نہیں لگا ہے کیونکہ آر ریڈی پہلے چار کیا تھا بازا ہے یہ کینسل ہو جائے گا اب ادھر والا جو کوولیٹیو ہوگا اوہرال کس کو پر آ جائے گا پورے کمپاؤنڈ جائے گا اب اس کے دمکل میں لیویس کے مطابق امونیا کیا ہے بیس ہے اور ہیٹروجن آئین کیا ہے ایسڈ اسے ایل ایک لکھ دیا اس کو ایل میں نے کیا لکھ دیا بی اب ایک اور بات ہے لیویس ایسڈ اور بیس کے ملنے سے جو پروڈکٹ بنتا ہے کس بات کو سمجھنا جو پروڈکٹ بنتا ہے اسے کہتے ہیں یاد رکھنا ایڈاکٹ بوٹے ایڈاکٹ بوںockہ ایڈاکٹ بھولتے ہیں ایڈاکٹو کئی بھول تو کل کوئی ایڈاکٹ کی sacrificing paper میں آ جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے لیویس کے مطابق کیا بیس لیویس کے مطابق کیا ایسے کہ ملنے سے یا ان کی neutralization سے کیا ایسے neutralization کیوں کہہ رہا ہوں ایسڈ اور بیس جو نی fills کے آؤ سامل کو کیا کہتے ہیں ان کی Visualization کے عمل سے بننے والا جو پروٹکٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اکڈکٹ کہتے ہیں اکڈکٹ کہتے ہیں کمپلیس کمپول ہوتا ہے كمپول ہوتا ہے دور شدور کا ملے سے جو پروٹکٹ بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کیا بہتے ہیں بچو ایک اور ازمپال دیکھو نائٹ میں میں نے اٹھ ازمپال دیتی آپ کو یاد ہوگی chafter میں сы différents ورانا جی یاد ہے آپ کو یہ دیکھیں وی کے ساتھ کتنے فلوری ایٹم تھے تین بران کے مینیشن میں کتنے الیکٹران تھے بتاتے لو بران کے مینیشن میں کتنے الیکٹران تھے تین ایک ان شیئر کر کے اب اس کے الیکٹران کتنے ہو گئے ہیں چھے ٹھیک ہے اب اس کو آفٹر کمپلیل کرنے کے لیے بچو یہ بتاو کتنے الیکٹران کی ضرورت ہے دو دو کے پیر کی ضرورت ہے نا اب اس کی بانے کلا رہا ہوں ہمویہ کے ساتھ کس کے ساتھ بیٹا ہمویہ کے ساتھ اب نیٹروجن کے پاس یہ پیر لے گا نہیں لے گا یہاں سے پیر لے گا جو آپ اس میں بانے کریں گے اس کے بعد یہ پروڈکٹ بنے گا کیا بنے گا پروڈکٹ بنے گا تو وہ پروڈکٹ کیسے بنے گا بی ایف 3 چلو اوپن کارٹ لے گا بی ایف 3 یہ ایرو لگا ہوں گا ایرو کیوں لگا ہوں بتاؤ گے نا ایکسیپٹ کیا ہے اب ڈانر کیا ہے نیٹروجن یہ ایرو لگا ہے یہ ایڈکٹ کیا بن گیا یہ ایٹکٹ یہ پروڈکٹ ہے یہ ایڈکٹ کہیں گے آپ بتاؤ انہیں میں سے لیوز ایسیڈ کون سا ہے بیس کون سا بتاؤ یہ لیوز کے مطابق کیا ہے اسید کیوں کہہ؟ انسان کبول گیا ہے اور لیو اس کے مطابق یہ کیا ہے؟ بیس ہے کیوں کہ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بیٹا یہ ڈالر ہے اور یہ کیا ہے؟ سنب سیپٹر ہے اچھے یہ کس کیس کا ڈالر ہے؟ پروٹان کا؟ کس کا؟ جو الیکٹران پیار دیتا ہے وہ لیو اس کے مطابق بیس ہے جو ایکسپٹ کرتا ہے وہ اسید وہ کیا بیٹا؟ اسید اور بندہ والا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے پروڈکٹ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ایک اور دنپا دیتا ہے میرے پاس باتر ہے یہ آپ نے بتانا ہے اسید کے ویلیشن میں کتنے نون پیار ہوتے ہیں؟ دو نہیں ہوتے ہیں؟ چھے الیکٹران ہوتے ہیں ٹوٹل؟ اب یہاں میں پروٹان ہوں پروٹان جب نہیں کرتے ہیں ایکسپٹر کیا نہیں کرتے ہیں؟ بلہ اس کے پاس کوئی الیکٹران اب نہیں ہے اس کا پورے پیار کی ضرورت ہے ایک پیر یہاں سے لے لے گا لیویش کے مطابق کیا ہوگا؟ یہ لیویش مطابق کیا ہوگا؟ یہ لیویش کے مطابق کیا ہے؟ ایسد ہے یہ لیویش باپر کہہ ہے بیس ہے آگے جو پروڈکٹ بنے گا اےچھ تھری آگاے کٹھے کرنے گا اس کو ایڈاکٹ کہہ دو یہ بیٹھا ایڈاکٹ کہہ دو یہ پروڈکٹ ہے نا یہ لیویش لیویس ایسٹ کے ملنے سے جوچی بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایڈاکٹر یہ تین ایزم پر ہے چنوں سمجھ جائی ہے؟ لیویس ایسٹ بیس کلیر ہو گیا؟ قریب سے سمجھ جائی ہے؟ اب بتا دو لیویس ایسٹ اور لیویس بیس کی بنیاد الیکٹران پیر ہے یا پروٹان ہے؟ الیکٹران پیر الیکٹران پیر ڈونر ایسٹ ہوتا ہے بیس ہوتا ہے؟ ڈونر سانی بیس اچھا جو ایسٹر ہوتا ہے وہ اب آگے ایک بات ہے آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کمپاؤنڈ ایسٹر ہے یا ڈونر ہے؟ اس کی بھی پہچام ہوئی تھا ویسے میں نے بتا دیا ہے فیبر میں ایک سوال آتا ہے لیویس ایسٹ اور لیویس بیس کی خصوصیات لیتے ہیں پراپٹیز بتائیں تو آپ نے پہچام کرنی ہے کہ یہ کمپاؤنڈ لیویس کی مطابق ایسٹ ہے یا بیس پہلے ایک بات زیادہ میں بلوں کہ لیویس کی مطابق وہ کمپاؤنڈ ایسٹ ہوگا جو پروٹان کیا کرے گا ایکسپٹ کرے گا یہ کیسے پتہ دے گا کہ یہ ایکسپٹ کرے گا یا ڈوریٹ کرے گا اس کی پہچام سمجھا سوجہ سے بیٹھنا اب میں پہلے لیویس ایسٹ کی خصوصیات بتاؤں لیویس ایسٹ کی خصوصیات پہلی خصوصیات اس کی یہ ہے میرے بیٹے کہ لیویس ایسٹ وہ ہوتا ہے جس کے پاس الیکٹرانٹی کیا ہو کمی ہو جس کا نامکمل آکٹیٹ رول ہو نامکمل آکٹیٹ رول ہو یعنی آکٹیٹ رول مکمل نہ ہو رہا آکٹیٹ رول کیا ہو نامکمل ہو یا اس کا ڈوکلٹ رول نامکمل ہو اس کو ہم کہتے ہیں لیویس کے مطابق کیا کہتے ہیں ایسٹ کیوں جب وہ نامکمل ہوتا ہے بچو یہ بتاؤ پھر وہ الیکٹرانٹی کیا کرتا ہے ایکسپٹ کرتا ہے الیکٹرانٹی کیا کرتا ہے بچو وہ ایکسپٹ کرتا ہے یعنی الیکٹران پیر میں وہ ایکسپٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس الیکٹران کی کیا ہوتی ہے کمی ہوتی ہے الیکٹران کی کیا ہوتی ہے جیسے جانتے ہیں کہ براد کے پاس الیکٹران کی کمی تھی یا نہیں تھی الیکٹران کی کمی تھی نہ اس نے الیکٹران پیر کے کیا پسٹ اب میں اس کی ایکزمپر دے رہا ہوں دیکھو توجہ سے یہ میرے پاس ایلومینیم کلورائیڈ ایلومینیم کلورائیڈ اے ایل سی ایل تری محمد مطمئن بیٹار پڑھوں ایلومینیوم کے میلے شر میں کتنا الیکٹران بیٹار میں کتنا الیکٹران تو یار بیٹار بھون گیا ہے نید لا بہتا بیریون تھرٹین پہلے شر میں دوسرے میں باقی میلے شر میں الیکٹران کتنا پتے ہیں پاک تین اب تین الیکٹران یہاں پہ ہیں یہ دیکھو تین الیکٹران توجہ کریں ایک الیکٹران شیئر کریں گا کنورین سے ایک 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 در سے اب الیکٹران اس کے ٹوٹر کتنے ہوگئے ہیں چھے الیکٹران ہوئے ہیں لیکن اس کا آپٹر کمپلیٹ ہے نہیں سار آپٹر کمپلیٹ ہے نہیں ہے اس کا الیکٹران پیر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کا سنٹرل ایٹم ہے یہ کونس ایٹم ہے یہ سنٹرل ایٹم ہے سنٹرل میں ہے نا یہ جو سنٹرل ایٹم ہے بچو یہ بتاؤں اس کو الیکٹران کی کمی ہے یا نہیں ہے دیفیشنسی اپ الیکٹران ہے یا نہیں ہے اس کو الیکٹران ضرورت ہے یا نہیں ہے کتنا الیکٹران ہے چھے رہا ایک پیر لے گا اس کا مطلب ہے جب ایک پیر قبول کرے گا ایک الیکٹران پیر کیا کرے گا قبول کرے گا پھر لیویس کے مطابق وہ کیا ہوگا ایسے ڈوزہ یا بیس ہوگا کیا ہوگا بات پیر ہوگی ایک دن پر آلو لے بی اف تری جو دبارہ ہے اب بی اف تری میں بنو بی اسنڈر میں ہے یہ فلورین ہاں اب بران attacks کے پاس کتنا الیکٹران ہیں اس حالت میں بران attacks کتنا الیکٹران ہیں تین تین تو اپنے ہیں ایک شیئر کر کے لیے ہیں کہاں سے اب کتنے ہوگی پیر کی ضرورت ہے الیکٹرانک کے لیے ضرورت ہے یا نہیں ہے الیکٹرانک پیر قبول کرے گا نہیں کرے گا یہ لیویس کے مطابق ایسیڈ ہے یہ بیس ہے اسی طرح ایرن کنورائی ہے یہ والی مرکن بھی آپ سے سنے بس گئے ہیں ایرن کی بیریشن میں الیکٹران کی کیا ہے کمی ہے بیٹا جو کی سنٹرل آئیٹم ہے اس کو اگر الیکٹران کی ضرورت ہے الیکٹران کی ضرورت ہے پیر کی تو لیویس کے مطابق کیا ہوگا ایسے لیویس کے مطابق کیا ہوگا ایسے کر لو جو پہ چاہتے ہیں ایک اور پہ چاہتے ہیں ایک اور اس کی پہچان کی ہے اگر اس کے اوپر چارج کیا ہو پازٹیو کٹ کٹ آئنز ہے کٹ آئنز یعنی تو کوئی پازٹیو آئنز والا چارج موجود ہے کوئی پازٹیو آئنز ہے کٹ آئنز کسے کہتے ہیں پازٹیو والے کنے کے دولے کنے اب جس کو پازٹیو چارج رہتا ہے اس کو نیوٹرل کرنے کے لئے الیکٹران کے آپ نے الیکٹرکمس کی پڑھائی تھی اس کو الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے یہ الیک ٹرانڈ ڈویٹ کرتا ہے ڈونیڈ کر رہے تو بنا کڑا ہوتا ہے نا لیکن اس کو ڈ caminho کہنے کے لئے الیک ٹرانڈ کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اے اکر اکر دفتی چار synthik مکنشین invidious mp plus 2 ہے Please make followed oops ościap plus 2 ہے implant certains got hers سوڈیا پلس ہے یاد کے پاس پروٹان کیوں نہیں ہے ایج پلس ہے اَبِیڈَ مَابْزِ ایک سوال کرتا ہوں اُن کے پاس الیکٹران کی دیکھ جس اوپر فازدور چالگ ہوتا ہے اُن کے پاس الیکٹران کی کمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پروٹان زیادہ ہوتا ہے الیکٹران اب اِن کو wrote کرنا ہے إن کو کیا ضرورت ہے الیکٹران ضرورت جائے نا اس کا مطلب ہے یہ الیکٹران کیا کریں گے الیکٹران کیا کریں گے ایکسپٹ کریں گے الیکٹران کو اب توجہ سے بیٹھے نہ توجہ نہیں کر رہے الیکٹران کو کیا کریں گے دوبارہ سمجھا دیتا جن کو پر پوزنیب چارج ہے ان کو پر پروٹان زیادہ ہے یا الیکٹران زیادہ ہے پروٹان زیادہ ہے کس کی کمی ہے الیکٹران کی کمی ہے اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے الیکٹران کو کیا کریں گے قبول کریں گے قبول کرنے والا لیلس مطابق ایسیڈ ہے ایسیڈ ہے لیویس کے مطابق وہ ایسید ہوتے ہیں جن کو اوپر کونسا چارج ہو یا کیٹائیل کیا ہوں کیٹائیل کیا آپ دو بات سمجھا رہی ہیں نہیں بات سمجھے گی یہ دیکھو مگنیشم ہے نا مگنیشم کو بٹن پلس ہے اگر یہ دو الیکٹران لے گا تو یہ نیوٹرل بنے گا نا اس نے دو الیکٹران لی ہیں کیوں لی ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیا کرنا تھا نیوٹرل کرنا تھا کیا کرنا تھا نیوٹرل کرنا تھا اس کو پر یاد رکھو پوزٹیو چارج ہو چاہے وہ ایس کو پر بھی کیوں نہ ہو تو لیویس کی مطابق کیا ہوگا کیوں اس کے پاس الیکٹران کی کمی ہوتے ہیں بروٹان زیادہ ہوتے ہیں الیکٹران کم ہوتے ہیں اب آخری بات سمجھا رہا ہوں کہ لیویس کے مطابق بیس کی کیا خصوصیات ہے اب توجہ سے بیٹھنا بیس کی بیس کی خصوصیات لیویس بیس لیتا ہوتا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے لیویس کے مطابق بیس کونسی شاید ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس کیا موجود ہو لون پیر لون پیر رکھنے والا لیویس کے مطابق سارے بیس ہوتے ہیں پہلے آپ بتاؤ کہ لون پیر ہوتا ہے کونسا الیکٹرانی جوڑا جو بان میں حصہ لیتا ہے حصہ نہ لیتا ہے جو بان میں حصہ لیتا ہے وہ بان پیر جو بان میں پارٹی سپیٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ لون پیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لون پیر ہوتا ہے جس رجل دیکھو امونیا تھا اینویس 3 تھا اس کے پاس ایک لون پیر تھا یا نہیں تھا یا ہمارے پاس کوئی امین ہے کوئی القائل گروب آج ہے امونیا کے ساتھ اسے القائل بن جاتا ہے این اس کو میں جلو ہیتا لگا دیتا ہوں این نیچر ٹو اس کے پاس کچھ لون پیر ہے یا ہمارے پاس واٹر ہے واٹر سیکل کے پاس کتنے لون پیر ہوتے ہیں دو کہہ رہا ہے یا ہمارے پاس کوئی الکول ہے آر کے ساتھ اوچ گروپ آجائے ابرسیجن کے پاس بھی کیا ہے لون پیئر یہ دیکھو جس کمپاؤنڈ میں ایسے پیئر ہوں جو بارے میں حصہ نہ لے رہا ہو اسے ہم کہہ کہتے ہیں لون پیئر امونیا ہے امائن ہے باڈر ہے الکول ہے چاہے کوئی آر لون پیئر موجود ہوئی لون پیئر کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی کی الیکٹران کی کم میں صدور کرنا وہ دوسری الیکٹران دیں گے یا لیں گے دیں گے نا الیکٹران دینے والا لیویس کے مطابق کیا ہوتا ہے لیویس کے مطابق ایسیڈ ہے یا بیس ہے بیس کیا یہ پرائنٹ کلیئر ہوا ہے جبارہ سمجھا تو دیکھو رہے بیٹا یہ کمپاؤنڈ ہے چاہے یہ کم امونیا ہے چاہے امائن ہے چاہے باڈر ہے ان کو اوپر لون پر نظر آرہے نہیں آرہے لیویس کے مطابق کیا ہے بیس باہت باہت کرتا ہوں لیویس کے مطابق یہ کٹائنٹ ہے اب کیا لیں گوں گا انائن لیویس کے مطابق جس اوپر نیگٹیف چارج ہو کونسا چارج ہو نیگٹیف چارج ہو اسے انائنٹ کہتے ہیں یا کٹائنٹ بولتے ہیں انائنٹ کہتے ہیں مثلاً یہ دیکھیں ہیڈرافسلائن او ایچ نیگٹیف کلورائنٹ نیگٹیف سلفائن نیگٹیف یا بائی سلفیٹ کیا نیگٹیف دیکھنا اس کے بعد فاسفائن کیا نیگٹیف ایک بات آپ سوال کرتا ہوں جس اوپر نیگٹیف چارج جس اوپر الیکٹران زیادہ ہوتے ہیں پروٹران زیادہ ہوتے ہیں الیکٹران زیادہ ہوتے ہیں الیکٹران زیادہ ہیں حقی بات ہے پروٹران کی کمی ہے الیکٹران زیادہ ہیں الیکٹران زیادہ ہیں تو الیکٹران دولیت کریں گے کریں گے نہیں کریں گے الیکٹران ڈالر ہوں گے یا نہیں ہوں گے الیکٹران ڈالر جو بھی ہوتے ہیں وہ لیویس کے مطابق کیا ہے بیس اور حضر اس کا مطابق کسنا Betta لیویس نیجیہ معاملہieli بیس دوبارہ ارپیڑ کرتے ہیں لیلس کے مطابق ایس ایس جا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو بہت ایٹم کے پاس الیکٹران کی کیا ہو کمی ہوتا ہے کیا ہو کمی یا اس کو خرچال کون سو الگلہ مطلب ہے اس کے پاس الیکٹران کی کم بھی ہے الیکٹران کام ہے ایسا ہے نا یا اس کو پر اگر نیگٹیل چارج ہوگا تو لیوز کے مطابق وہ کیا ہوگا بیس ہوگا یا اس کے پاس اگر لون پر موجود ہوں پھر بھی لیوز کو مطابق کیا ہوگا بیس یہ چار بطر سمجھا گئی ہے لیوز کو مطابق کون سا ایسے گئے کون سا بیس یہ تھا آج کا انیس سو تائیس میں یہ پیش کیا گیا تھا آئیے بس لیوز نے ایسے جار بیس کی وضاحت کیا ہے یا الیکٹران پیار ڈونل یا الیکٹران پیار ایکسپٹر ڈونل ایسیڈ یا بیس ڈونل اور ایکسپٹر آپ کو یہ پتہ چلتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ ہے یہ کون سا ایکسپٹر ہوں گا کون سا ڈونل اگر وہ ایکسپٹر ہے تو لیوز اس کے مطابق ایسڈ اگر ایکسپٹر ہے لیوز اس کے مطابق ایسڈ یا بیس ایسڈ اگر ڈونل ہے تو پیس ایسڈ یا بیس تابع سمجھا ہے نہیں ہے یہ والا کنسپٹ تھا الیکٹران پیار والا کیا تھا کچھلا کنسپٹ تھا وہ پروٹان کی بجاتر تھا پروٹان ڈونل یا پروٹان ایکسپٹر تھا اس سے کچھلا کنسپٹ تھا وہ آئین ایزیشن کی بجاتر تھا یا ہیٹروجل آئین کا دینا یا ہیڈرانسل آئین کا دینا اب میں آپ کا کٹھے دیوں نہ پوچھ رو بیس آئین ایز کو مطابق کونسا بیس ہے لوری مرانسل کو مطابق کیا بیس ہے اور لینس کا مطابق کیا بیس ہے بتا دو گے اچھا آئین ایز مطابق بیس کیا چیز تھی جو کیا دیتے تھے ہیڈرک سنای اچھا لوری مرانسل کو مطابق بیس کیا چیز ہے جو پروٹان قبول کرتا ہے ایکسپ کرتا ہے اچھا آئین ایکسپ کرتا ہے جو آئین کرتا ہے دنیل کرتا ہے دنیل کرتا ہے اسی دنیل سے اس کو بائس فرصہ کرتا تو کیا بان جائے گا ایسے کسی نے کو کٹھ لے گا آئیے بات آئین فاتح